بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال ابتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسس گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایم سٹاپی صاحب جو پی ایٹی جو ہیں پی ایٹی کر رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے اس کے علاوہ لاہور کے اندر بہت سی یونیورسٹیز کے اندر یہ اس وقت پڑھا بھی رہے ہیں اور ان کے سٹورنٹس جو ہیں جن سے میری حلاقات ہوئی ان کے خاص بات کی ہے کہ یہ اپنے سٹورنٹس کو سوچنے کے چاپ جو ہے وہ دے رہے ہیں نا کے پڑھی پڑھائی بات جو ہے وہ آگے تک لے کے جانے سے آج ہم پچھلی ہی پارٹ کا یہ کانٹینویشن ہے پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی کہ امریکن سٹریٹیجی کیا ہے اگنس چائنہ آج ہم بات کریں گے چائنیز کاؤنٹر سٹریٹیجی وہ کیا ہے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا شروع کروں چاہوں گا جس سے آپ کو تھوٹ پروسس کا پتہ چلے گا راوز تیریل اپنی کتاب ماؤں دبائی براپی میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ دوستوں کے دمیان ماؤں بیٹھا ہوا تھا ہے ماؤں زے دانگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ بلی کو کالی مٹھیں کھلانی ہے کسان کھلائی جو ساتھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کا آسان سا طریقہ ہے میں بلی کو پکڑوں گا اور زبزستی اس کے گلے کے اندر مٹھیں اڈیل دوں گا ماں نے کہا کتنی ظالمانہ بات ہے کہ ایک کمزور جانور کو آپ زبزستی پکڑ کے اس کے مومن ڈال دیں گی یہ تو موسکو کا طریقہ ہے ساتھی ایک اور بیٹھے ہوئے تھے شوکائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شوکائی انہوں نے کہا کہ میں بلی کو کسی پندرے میں بند کر دوں گا ایک دن دو دن بھوکا رکھوں گا اور اس کے بعد اس کو گوشت جو ہے اس کے اوپر مٹھیں ڈال کے دے دوں گا وہ بھوک میں سب کچھ تھا جائے گی انہوں نے کہا یہ بھی کتنا جابرانہ طریقہ ہے کہ ایک جبلت کا آپ جو ہے بلی کی بھوک کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ چیز کھلا دو گئی ایک احلاقی بات تو نہیں دونوں نے پوچھا کہ ماں آپ کیا کریں گے آپ کو ہماری باتوں پہ تو ہماری تو سٹریٹیجیز پہ شک ہے آپ کو اعتراض ہے آپ کیا کریں گے تو ماں نے جواب دیا کہ میں بلی کے اوپر مٹھیں گی ہوں گا بلی کے سامنے اس پہ مٹھیں گی گی بلی کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنا جسم چاٹھ دی جائے وہ اپنا جسم چاٹھے گی میرا کام بھی ہو جائے گا اور بلی بھی او فین نہیں ہوگی نہ اس کے ساتھ تک ظلم ہوگا اچھا اس کی دوسری طرف جب ہم امریکنز کی طرف دیکھنے تو ان کا thought process کیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے روبرٹ کیگن نے اپنی کتاب آن پارڈائز پاور کے اندر ریوی کے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کام ہے کسی جنگل کے اندر وہاں پہ ایک خونتوار ریچ رہتا ہے آپ کیا کریں گے تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس چاکو ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ جنگل میں جائیں آپ کا اور ریچ کا آمنہ سامنا نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس آٹومیٹک ویپن ہے تو پہلے آپ جائیں گے آپ اس ریچ کو ختم کریں گے پھر اپنا کام کر کے کہ چائنیز کی جو سٹریٹیجی ہے اس کے اندر وہ جبر کا ایلیمنٹ نہیں ہے جو امریکن کے اندر ہے جو سٹریٹ ایلیمنیٹ کرتے ہیں پھر اپنا کام کرتے ہیں جبکہ چائنیز اپنا کام ایسا کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی جسے کام کروانا ہو اس کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے تو ان تھوٹ پروسس کے بعد جو آپ کو سمجھ آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت چائنہ کیا کر رہا ہے امریکہ کی جو سٹریٹیجی ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے یہ ساتھ سلام علیکم علیکم سلام سر 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 امریکن آہ سٹریٹیجی پہ تو پچھلی دفعہ ہم نے بڑی سیر حاصل بیز کی چائنیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز جو ہیں امریکن جو ایڈوانسیز ابھی آفس بنا دیا اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ یہ ابھی جو قوارڈز کا ایڈلاس ہوا ہے یو این آہ یونائٹ نیشن جنرل اسمبلی کے ایڈلاس کے ساتھ ہی تھا اس سے پہلے آہ ہواوے کی جو ٹیف آہ آہ فائنینچل آفیسر ہیں مینگ آہ ان کو جو ہے رہا کر دیا جو کہ ایک بہت بڑا جسٹر تھا چائنہ کے لیے تو آپ چائنیز کاؤنٹر سٹریٹیجی کو کیسے ایکٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آہ جی ویلال صاحب آہ پہلے تو سرم چھوڑا کنسٹر فیلائید کرنے کے ضرورت ہے جو ہم نے کسٹر لیکچر میں بھی کیا تھا کہ یہ جو ایک رائزنگ اور اسے پہلے پاور کے اندر جب کنسٹریشن ہوتی ہے تو اس کا آلٹیمیٹ ریزلٹ تو فارسام اثر کو یہ ہوتا ہے کہ آلٹیمیٹ جنگ ہوتی ہے اور کسی کے نردیک جنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ سبودلی پاور جو ہے وہ تانسر بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے برطانی اور امریکہ کے دمیان دیکھا برطانیہ حجبان کا جس کو ہم کہتے ہیں انہیں بڑی سبودلی پاور کو تانسر کی اور اسے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں مادی میں بھی بلتے ہیں جو ہے وہ ایسین سے سپارٹا کی جنگیں ہوئیں اپس میں تو جو انٹرڈیشنل ریلیشن میں پاور کی ڈینمیٹس ہوتی ہے تو وہ جب بھی چین ہوتی ہے تو زیادہ تر جانسل ہوتی ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں اور یہی چیز امریکہ اور وہ ہے وہ چینہ جب ہم چینہ کی سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ڈیفائن کریں کہ یا تھوڑا سیکسن کے گرینڈ سٹریٹیجی ہے کیا بیسک ہے گرینڈ سٹریٹیجی کے اندر ایک جو سپر پاور ہوتا ہے وہ اپنے سارے پاور کو یوٹیلائز کرتا ہے ایسی سٹریٹیجی کے تحت کہ وہ اپنے پریزیونڈ ایکچوال دشمن جو اسے لگ رہے ہیں اس کو کس سے کسے کسے کونٹر اور تاریخ میں گرینڈ سٹریٹیجی ہر گرینڈ پاور کی اپنی رہی ہیں امریکہ نے بھی رکھی ہیں اپنی برچانے کے پاس بھی تھی جرمین کے پاس بھی تھی تو جو بھی رائزنگ پاور رہے ہیں تو جب ہم چینہ کی بات کرتے ہیں گرینڈ سٹریٹیجی کے اندر تو وہ گرینڈ سٹریٹیجی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں تین طریقے کے نظر آتی ہے پہلی تو اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ چینہ وانڈ ٹو بی پیسفل کیوں پیسفل رہنا چاہتا ہے کہ چینہ کے چار مند انٹرسٹ ہیں جو وہ پلے کر سکتا ہے نمبر ون اسے ریجیم سروائیول کا ایشو جس کو یہ لوگ آتھوریٹیری نظر کے ساتھ دوڑ کے رکھ رہے ہیں کہ وہ اگر پیسفل ہے تو وہ اس کا ریجیم سروائیول مینٹن رہے گا سیکنڈی تو اور پہ اس کا سوشل آرڈر بھی پیسفل کے حساب سے مینٹن رہا اگر پیسفل ہی وہ چاہ رہا ہے ہرڈلی اس کی اکنومی گروت میں بھی کوئی ہرڈل نہیں آئے گی اگر پیسفل ہی چینے چاہ رہی ہیں ہرڈلی فورت مال ہے کہ وہ انٹرنیشنل سسائیٹی یا انٹرنیشنل سسٹم کا ایک کانسٹیٹیوٹیوٹیو میمبر کے طور پر بھی رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ساتھ میں چینہ کی کچھ ویلنیربیلیٹیز بھی ہیں جس کو امریکہ یوز کر سکتا ہے اس کو پرووک کرنے کے اور وہ ویلنیربیلیٹیز جو نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں تیبت کے سیچویشن میں نظر آ رہی ہیں انڈیا کو آگے کر کے سائیوان کی صورت میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ساؤت چینہ کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں آنے آخر کی سکشن ابھی چینہ کو اس تیریم میں کھلا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے نیلائیس کی طرف سے کسی بھی طریقے سے پرووک ہو اور چینہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس کو بڑا فیسپولی اور سمودری لے کے چلے جیسے آپ نے ابھی مثال دیا کہ اس کا کام بھی ہو جائے اور اس کو کوئی ایشوز بھی نہ کر لیتوں نمبر ایک جب ہم چینہ کی سکرٹیجی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ چینہ کی گرینڈ سکرٹیجی کوئی ابھی ڈیوائٹ نہیں ہوئی جائے ہم نے ہسٹوریکلی تین ایسی گرینڈ سکرٹیجی چینہ کی میں رہی ہے جس کو اگر ہم انیلکس کریں کہ چینہ تو تقریباً نائنٹین جو ہے ایٹین نائن سے لے کے اس سکرٹیجی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کیسے چینہ کی سکرٹیجی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ امریکہ کو دسپلیش کرنے کے لیے جورن کولڈ بار ہوئی تھی جو کہ نائنٹین ایٹین نائنٹین تو تک چپی جائے اور اس کے اندر جب امریکہ گلپ بار کے اندر بیزی تھا اور یو س س سار کے ساتھ بیزی تھا تو چینہ اپنی اکانومی اور اپنی گروہ کو جو ہے وہ بڑی ایس پونشنی کی طور پر آئیس تا رہا تھا سیکنڈی ہمیں جو اس ایم پہ چینہ کی کوشش تھی کہ وہ امریکہ کا جو انفلوینس ہے وہ چینہ سے ٹائٹ پر چل کہ اس کا چینہ تو کوئی انفلوز نہ رہے سیکنڈی سٹریٹیجی جو ہمیں چینہ کی نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے 2008 to 2016 اور اس میں چینہ کی سٹریٹیجی تھی وہ امریکن ہجمری کو ریجنری یعنی ایڈیا سے جس پلیس کر لے اس کو بلند کر لے اور جو ہمیں تھرڈ نظر آتی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ ازگر کیا ہے 2000 اور اس میں جو بڑا رول پلے کیا وہ گلوبل خننشل سٹریچل جب آ گیا 2008 کے اندر پر امریکہ کی اکانومی بیڈی اور چینہ کی اکانومی کو رائز کرنے کا وہ موقع مل گا اور تھرڈ سٹریٹیجی ہمیں ریشنٹ میر رہی ہے that is the most important اور وہ یہ ہے کہ ابھی چینہ کے پاس ایک جسٹکیشن آ رہی ہے امریکہ کی ہجمری کو چیلنج کرنے کی اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر آ گیا امریکہ میں ایڈینٹیٹی پولٹکس اور ڈیموکریسی کو بہت زیادہ چیلنجز آیا ہے برینڈٹس کا ایشو ہو گیا جو اپنین یونین بڑا لیبرل آرڈر کے تہج جو آپس میں انٹیگریٹ ہوا ہوگا رہا وہ انٹیگریٹ ہو گیا یہ چیز اور پینڈیمک اسپیشلی پوڑڈ کے دمیان امریکہ ایک حجبان کا ریسپانسوبر رول پلے نہیں کر پایا اور چینہ نے اس کو ریپلیٹس کیا جا گے اور اسے ریسپانسوبرل کنٹری کے طور پر اس کو کیا گیا یہ تھرڈ سٹریٹیجی ہے جس کو چینہ سلائٹ کر رہا ہے دنیا کو بھی بتانے کے لیے کہ وہ آرڈر جو امریکہ لے گیایا تھا ایک ہمپنی کا وہ ابھی اتنا ویلیوبل نہیں رہا ہے تو وہ آرڈی ایلٹیمیٹ آپشن اور وہ اس کو ون پیڈ ون روڈ اور جو ہے جو ایکنومک اس کی گروت بارڈل ہے اس لیے سارے غریبوں پاورٹی گروت کو ختم کر کے وہ آگے لکھنا تو یہ رول بارڈل کے طور پر آگے لے کے آرہا ہے کہ کسی تریقے سے جو ہے وہ امریکہ کو کانٹر کیا جائے اور بھی اس کو بیٹھے آجائے جو میرے نزیق جو چینہ کی پیٹیجی اگرین وہ تین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بارڈل ہے بلانٹنگ بلانٹنگ انٹرنیشنی رلیشنی کی آپ کٹ آف کرتے ہیں جو آف رائیوال ہوتا ہے اس پیٹ ہوتی ہے اس کے پور پہ جیسے تین نے کیا تو چینہ ہے ریجن ہے ناو چینہ ایسپینڈ گروت گروت سیکنڈ وین جیسکو آمو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کو دسپلیس کرتے ہیں آپ پورے ریجن اور گلو کرتے ہیں تو یہ ریسنٹ کنڈیشن ہے یا اسٹیٹ ہے چائنہ کی اسٹیجی کی آرڈر ٹو پونٹر ہمیں چائنہ کا جب ہم بیکگراؤنڈ دیکھتے ہیں جب ماو انقلاب آیا کیمنیس انقلاب آیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنہ کا استحصال جس طریقے سے کیا جا رہا تھا برطانویوں نے کیا پھر سیکنڈ ورڈ وار میں جیپسیز نے قبضہ کر لیا جس قسم کی انہوں نے حرکتیں یہاں پہ کی اپنے آپ کو سیولائز دونوں ملک کہتے ہیں سیولائزیشنز کہتے ہیں اور اوپیم وارڈ تو بہت عام ہیں اور پھر ماو کی ایک قشماتی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ ہی اکتے ہیں اور چائنہ کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اور یہی کیپٹلزم کی کیپٹلسٹ جو زمانے کی جو ہوتی ہے آخری جو لوگ بچے ہوتے ہیں وہ باقے ویٹنام کے اندر جو ہے نا وہ ویٹنام سوری کہتا ہوں تائیوان کے اندر جو ہے نا اپنا پناہ لے لکھیں سر اب ہمیں چائنیز لیٹریٹر ان کی مووی سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ کبھی وہ وقت آئے جس طرح کا وقت جو ہے جس میں سے وہ گزر چکے ہیں اس وجہ سے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں سیگلی سر کچھ اوبزرورز کا خیال ہے کہ خاص طور پر یہ پریزنٹ زی کے اندر جو چائنیز پالسی ہے اس کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے پہلی چیز تو یہ نظر آ رہی ہے کہ چائنہ دوبارہ کلیم کر رہا ہے اس کے اسٹوریکل پارٹس جو ہیں اور اس میں لداف کا معاملے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو کفٹی نائن کا میپ نہرو کو بیجا تھا آہ چون لائن نے اس کے مطابقی وہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور انڈین اینلیسٹ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس پرسیف لائن آف کنٹرول جو ہے ایکچوال کنٹرول سے ایک انچ بھی چائنیز نے آگے آنا پسانی کی ہے حالانکہ وہ آ سکتے تھے اسی طریقے سے سر اب وہ جو تائیوان کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چائنہ کے لیے بڑھا ہے حالانکہ چائنہ چاہتا تو اس پر قبضہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی قبضہ کر سکتا ہے امریکہ اسے نہیں روک سکتا کیونکہ ایک تو کلچرل بھی ہے اور دوسرا جو قریب وہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں ان کی اب کیا کس وہ پالسی پر چل رہے ہیں جس کے مطابق اپنی پالسی کا جو فیز ون ہے پارٹ ون ہے کہ ہم نے اپنے پورے علاقے واپس لینے اور امریکہ ان واپس لینے کے لیے کیا کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں سیکنڈلی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے پاس کوئی چیز بی آر آئی کے مقابلے کی نہیں ہے اور بی آر آئی ہی بیسیکلی امریکنز کے لیے اس وقت خوف کا سبب بنا ہو رہے ہیں تو آپ بی آر آئی کے مقابلے میں امریکہ کی کیا پالسی دیکھتے ہیں چینیز کے اوپر ان کی ہسٹری ان کے کلچر اور ان کا جو پرسیپشن ہے یو ایسے کے بارے میں وہ بڑے اپورٹن ہے تو چینیز اپنی اسٹریٹیٹیو کو اپنے وہ کلچرل بیک گرونڈ اپنے ہیٹوریکل ایک پر ڈیوائی کر رہی ہیں جیسے آپ نے ایک سینٹری اوپ یویلییشن کو انہوں نے پیس ہے اور وہ امریکہ کو اور ویسٹن ایڈا کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں تو وہ اپنی پالیسی اس کے اکارنگ ڈیوائی کر رہے ہیں نمبر ون سیکنڈلی سر آپ نے پوچھا کہ اویسلی آپ ایک ریجن کو آپ اپنے ڈو ایلائیز ہیں اس کو کس طریقے سے ریالائیز کروائیں گے کہ آپ ایک ریالی سے آپ کی ٹیلیز کو کلیم کریں اور یہ چیز امریکہ نے کی تھی 1823 کے اندر جب موراہ ڈاوکہ نے دیا تھا انیشنیو نے یہ کہا تھا کہ جو پیسلی کی ریجن ہے اس کے اوپر ویسٹن ایلائیز کو نہیں آنا ہے کوئی خلول ہی نہیں بنے گی اندر انہوں نے پاورو ایکسنٹ کر رہے تھے اویسلی چینہ اس کو پرسو کرے گا اور اس لیے وہ تو کسی طرح تک جانا پڑے ہو جائے گا اور وہ گیا بھی ہے لاداک کے اندر آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے اوپنیسیاں امریکہ کی جو اسٹریٹیجی ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے بہت ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ اکنومیکلی ایسیو مینشن ایس نوٹ ان اپوزیشن چو کمپیڈ ویچی چینہ کیونکہ اکنومیکلی چینہ بہت زیادہ رائیز کا تکہ ہے اس نے ایک کوشش کی تھی بھی تری بڑھو انہوں نے کیا تھا ایک بسٹرامہ ہی تھا وہ فلکل ایک فریکٹیکل جیس تھی اسے وہ خود ہی ساتھ میں آٹھ گئے تو یہ اور یہ بات انٹریسنگلی انٹریسنگلی انٹریسنلی لیچنز سے جو کی تربڑے آپ کو تیریس میرے رہے ہیں امریکہ کے امریکل بیرس ہیں وہ ساتھ کنویس دیں کہ اکنومیکلی چینہ رائیز کا چکا ہے مشکل ہوگا ابھی امریکہ کو اسٹر کرنا چینہ کو اور ملیٹریلی کونٹر کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے اس کو ریجن میں کونٹر کرنا ہے چینہ کو اور ریجن میں کونٹر کرنے کے لیے امریکہ پر پاس اس وقت تو ہمیں یہ جیسے اوکا کی بات بتائی کہ آپ جو ہے اسٹریلیا کو لے ہیں جاپان کو لے ہیں قوائد کی صورت میں ہیں اور انڈیا کو تیار کیا رہے تھسکیتی جا رہی ہے کہ آپ سامنے جائیں حالتو وہ جانے کو تیار ہے یا نہیں ہے وہ ہی بڑے مرنے تو ان کو آگے جانے کی کوشش کریں تو وہ ملیٹریلی اس کو کونٹر کرے گا ایڈیالوجیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے صافت پاور کو پروڈیکٹ کر کے کہ چینہ کو ایک اسپورٹیرین بتایا جائے چینہ کو ہیومنڈ آئیٹ وائولیشن کنٹری ہو بہتایا جائے تو ایڈیالوجیکلی اور جو ملیٹریلی ہے اس کے اوپور کوششی اور پروڈ کیا جائے چینہ کو چینہ کو ریجلی پروڈ کیا جائے امیریا کچھ نہیں جاتا ہے آگے تو انڈیا ہیا ہے اسٹریلیا ہیا ہے وہاں سے جامان ہیا ہے وہ تو بہت دور بیٹھا ہوگا ہے تو ملیٹرلی اور ایڈیالوجیکلی اپنے پاور کو پروڈیکٹ کرنے کی کوشش کریں گا موجود ہے مارل موجود ہے ابھی آپ نے کہا کہ پروک کرنے کی کوشش ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ٹرمپ دور میں تو ایکسٹریم پروک کرنے کی کوشش کی ابھی بائیڈن بھی جب آیا تو یہ اپریل مئی کے اندر جو الاسکا کے اندر سمیٹ ہوا اس میں ڈپلومیسی کے اگینس جو ہے جس طریقے سے الزام لگائے گئے بلنکل نے اور سیلوین نے چائنیز جو آیا ہوا تھا رینگی کی قیادت میں تو وہ پہلی دفعہ دیکھا کہ چائنہ کو غصا آیا اور چائنہ نے وہاں پہ کوگلو نواب دیا لیکن وہ پروک نہیں ہو رہا اور اس پروک نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ کا اپنا قدر چھوٹا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایزا بولی پروو ہو رہا ہے اور چائنیز خاموشی سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے بڑا پیارا ذکر کیا کہ بی تری ڈبلیو کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ گئی ہے اس وقت کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے امریکہ کے پاس کے بی آر آئی کو کیونکہ جی سیون میں اٹلی بیٹھا ہوا تھا وہ تو خود بی آر آئی کا میمبر تھا اور یورپ اس کے آج سے نکل رہا ہے اور یورپ نے بڑی وہ کیا کہتے ہیں انویسمنٹ ڈیل کیے کچھ ماں پہلے چائنہ کے ساتھ اچھا اب میرا آپ سے جو ایک سوال ہے کہ جو آمز کنٹرول ہم نے دیکھے جو ایگریمنٹس ہوئے تھے سٹارٹ وان سٹارٹ وغیرہ وغیرہ یہ ایک ریشیا اور اس کے دمیان تھے آہ امریکہ کے دمیان تھے اور دوہزار انیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق رویٹرز کی چائنہ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے امریکہ سے میزائی ٹیکنالوجی کے اندر اور گم تک کہ جتنے ایریاز ہیں وہ چائنیز جو ہیں بہت آسانی سے حدف ہیں امریکہ تک ہٹ کر سکتے ہیں اسی طرح نیوکلئر کے اندر بھی جو ہے ٹیککل سے لے کے بڑے لیول تک کہ ہیں ان کے جہاز جو ہیں وہ اس وقت سٹیٹ آف یارٹ جہاز جو ہیں چائنہ بنا رہا ہے اچھا ان تمام کے اندر ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ریشیا اور چائنہ کی کاؤپریشن جس طریقے سے الائنس کا اعلان کیے بغیر دونوں ممالک الائنس سے زیادہ بڑھ کے ایک دیسے کا اطاعت دے رہے ہیں آپ کے خیال میں امریکہ کیا کوشش کر رہا ہے کہ اس الائنس کے اندر کوئی درار ڈالی جائے سکے کیونکہ جب تک یہ الائنس کے امریکہ جو ہے وہ کچھ کرنے کے یعنی کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے چائنہ کے فلاپ ون فرید طریقے سے جی اس کے اندر چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو یا انٹرنیشنل پلڈکر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یہ پاس بھی ہم مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ سٹیٹ سیل پیشنی ہی ایک چاپی ہیں آمیٹا تو ہم جب رشیہ کو دیکھ رہے ہیں اور پوزیشن کی نیڈر شیپ کے اندر پوزیشن ہے تو رشیہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایڈیوان ہے دوسرا چینہ کے ساتھ بھی کھڑا ہویا ہے تو میرے نزدیک رشیہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں ساری سٹویشن کے اندر اور رشیہ ٹوٹلی الائن بھی نہیں ہوگا تو نہیں کروائے گا کہ ہم چینہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ٹوٹلی چینہ یہ بھی الائن نہیں کروائے گا کہ ہم آپ کی مخالف میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کنسیپٹ ہو جانا سری ریڈنگ والا کہ چلو جو میرے کا تیار ہیجمینی ہے اس کو سائیڈ پہ ہو جائے تو رشیہ کو بھی جو ہے وڈائز کرنے کا مکہ مل جائے اپنے انڈیسلی ایریا اپنے کو پڑھانے کا تو میرے نزدیک رشیہ کا اپنا انٹرسٹ ہے ساری سیٹویشن کے اندر کہ چینہ میرے کو اس طرف سے کانٹر تو پاری کر رہا ہے تو اس کا پاور جیسے ہی جو ریلائز ہو رہا ہے تو ساتھ میں جو رشیہ کا پاور ہے اس کو بھی انانس ہونا چاہیے اور وہ انانس ہو رہا ہے پہ رکھان میں رشیہ اپنی ایک جنرل پوڈیشن پیچھ میں برقرار رکھے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ جو اس کا اپنا ایریا ہے اس کے اندر اس کا انفلنس ہے وہ زیادہ بڑے اور اگین ہر ریڈنگ پاور جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپریشن یہی رکھتا ہے کہ ہجبون الٹی پیٹ وہی بنے تو پوسیبیلیٹی ہے کہ جو تینک تینک بیٹے ہوئے ہیں رشیہ کے ان کے محنم میں یہی چیز ہے کہ ہم بھی ایک بڑے اچھے کینڈیڈٹ ہیں اس طرح پہ آنے کے لیے فلال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ رشیہ کو پیسہ چاہیے پیسہ ان کے پاس ہے چائنیز کے پاس اور چائنہ کافی مدد بھی کر رہا ہے خاص طور پر ان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ روبل اور چائنیز یو این سے ہو رہی ہے تو چائنہ نے بھی گیم جو کھیلی ہے رشیہ کو ابلائیٹی کر کے تو پھلی رکھا ہوا ہے اور رشیہ اس پور انڈرڈٹ بناتا ہے کسی کے پاس نہیں جاتا پہلے چائنہ کے پاس جاتا چائنیز ہی پہلے اس کے خریدار ہوں گے جو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے جہازوں کی ساری ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ ایک امپورٹنٹ چیز جس میں چائنہ نے امریکہ کو بھی حیران کیا ہے وہ ٹیکنالوجی ہے مثلا آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس میں ابھی تک کوئی امریکہ اس مقابلے میں نہیں ہے میزائل ٹیکنالوجی میں یہ آگے نکل گئے ہیں اس کے علاوہ جو الیکٹرونک اور باقی سائبر وغیرہ جو کیپابلٹیز ہیں وہ ایک بہت زیادہ ریکنیبل ہے بلکہ دوزار پندرہ کے ملٹری جو ان کے جو فارمز تھے اس کے اندر تو انہوں نے الگ کمانڈ بنا دی تھی یہ جس کے اندر یہ الیکٹرونک اور یہ تمام چیزیں جو آتی تھیں تو آپ اس فیلڈ کے اندر چائنہ اور امریکہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں میرے نظرین تو امریکہ سب سے بڑی سپیشن یہی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اکنومکلی تو آگے نکل ہی نکل گیا ہے چائنہ تکنولوڈکلی بھی اپنے رہے سے کافی ایڈوانس کرتک ہے اور پرٹیکلری آٹیفیشل انٹیلیجنس اور کانچم کمپیوٹنگ کے اندر اس طریقے سے اس نے اپنی ملکری ریفارمز لائے ہیں ملکری کو بارڈنائیش کیا جا رہا ہے پیلے کو میرے نکال میں چائنہ کے مائنڈ میں بھی یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ گلوبل ایک پینڈنگ کے اوپر پاڑ رہے ہیں اور ان کے مائنڈ میں یہ ہی ہے کہ انہیں سوشے ہیں کہ یہ جو گلوبلی ایکسس ہوگی چینیز پورس کو میرے خواہن کی تو وہ میرے خواہل بھی اس کی آٹیفیشل انٹیلیجنس کانچم کنپیوٹنگ اس پیس میرے ریزیشن اس کی اوپر ہوگی اور پینا بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور امرے سے بڑی ایک اکنومک جو ہے پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے دوسرا اس کی اس کی تکنولوجیکل سیٹویشن جو پہ آ رہی ہے کہ جس کو امریکہ نہیں کر پا رہا اور چینہ بڑی امریکہ نہیں اس سے آگے رائے کرتا ہے تو دیسے در بیگ جو ہے وہ امریکہ کے سر پر ایک لاسٹ پورسٹن آپ سے میں پوچھوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو دوزار ساتھ میں بنا اٹھارہ کے اندر دوبارہ اسے زندہ کیا گیا پہلے سال یہ بھی کہا گیا کہ جی نیوزی لینڈ بھی آئے گا ساؤس پور گیا بھی آئے گا کوئی نہیں آیا دوزار انیس کے اندر آسیان کا سبمٹ ہوتا ہے امریکنز اپنے جو ہے ایک جونئر سیکٹری کو بھیجتے ہیں سیکٹری جو ہے میرے خیال میں ایکنومکس کا سیکٹری جو ہے راپس دینس راپس اس کو بھیجتے ہیں چائنیز بڑا اس کو آسیان کنٹریز بڑا ناپسند کرتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں گریجولی امریکن آسیان سے کم ہو رہا ہے جبکہ چائنیز کے ساتھ وہ تنازعات رکھتے ہوئے بھی وہ چائنہ کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں ویتنام کو ہم نے دیکھا وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ پچھلے سال سپتمبر کے اندر ہی جو ہے جو سبراہی اجلاس ہوا تھا پورن انسٹرز کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چائنہ اور امریکہ کی اس لڑائی سے دور ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو امریکن سٹریٹیجی جس تو وہ بہت زیادہ فوکس کہہ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہے سعودی عرب سے بھی ہم جو ہے پیٹری آرڈیٹیوں اتا رہے ہیں کہ اب ہمارا فوکس جو ہے فاریست ہے تو فاریست کے اندر امریکہ کو کیا کامیابیاں مل رہی ہیں جس کے بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارا فوکس وہاں پہ ہے اور تو چائنہ بہت زیادہ گھبرا جائے گا سب سے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ چائنہ کو صرف ایک ہمیابی مل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بس جو سم ایکسنٹ جو بہاریست اندر کی اسٹیٹس ہیں ان کو سوڑا کنفیوز کیا جائے کیونکہ بی آئی رہے کیوں وہ پہلے اوویسلی اس کو ریلنگ کرنے کی کی پوزیشن میں تھے ابھی کارڈ کی سپیویشن لاکھے ان کو پریشتائی کرنے کے لیے ایک کنفیوزن ان کو کرییٹ کی جاری ہے کہ پہلے سنگ کیسے کر بیٹوین چائنہ اینڈ یو ایسے تو میرے خواہ میں یہی صرف سردب اس کی بنانے کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے وہ کمپلٹلی اور پڑے کلیرلی چائنہ کی خیب میں آ جائیں اس کو روسہ میں کنفیوز کیا جائیں ابھی اس کنفیوزن کو فاریس ایڈیان جو اسٹیٹس ہیں وہ کہتے کانٹر کرتی ہیں یہ ان کی ریشنلیٹی اور ان کی سٹیٹس جو وہاں پہ بیٹو ہیں ان کی تفینٹ کرتے ہیں ادوائی فارڈ جو ہیں وہ تو ٹھوٹل ایک ملٹلی بیسیس یوپر بنا ہوگا اکنومیکلی فاریس ایڈیان اسٹیٹس کو پر ہے بی آرے کا کوئی کانٹر نہیں تو جس ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو کہتے نا چینہ کے سائیڈ پہ نا آ جائیں وہ کنفیوز رہے ہیں تو میرے خیال میں کنفیوز ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دوستو ہم نے جو ہے اس دسکیشن میں یہ چیز سامنے آئی کہ امریکہ جو ہے طاقت کا استعمال جو ہے دنیا میں اسے لوگوں سے دول کر رہے جبکہ چائنیز نے بہت چار محبت سے جو بی آر آئی کا منخوبہ کہ اس میں سب کی ون ون کنڈیشن ہے اس کی مخالفین بھی جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ دینے کی جو ہے ساتھ دے رہے ہیں اب اس میں ایک میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ منگ کو جو چی فینینشل آفیسر تھی حوابے کی جن کو ابھی رہاد کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس وقت امریکن جو انتظامی ہیں وہ چائنہ کے ساتھ ایک دم آفیس کے بعد کوشش کر رہی ہے کہ اچھے تعلقات بنے ٹریڈ کے آپ بتاتے چلوں کہ امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنہ چھے سو بلین یو ایس ڈالر کی اینویل ٹریڈ ہے اور اس کے اندر بھی یہ ٹریڈ جو ہے امریکہ کے اور جب یہ ٹرمپ نے پابندیا لگائیں کی تو چائنہ نے پروک نہیں ہوا چائنہ نے کچھ نہیں کیا اور انڈ پہ کیا ہوا انہوں نے ہمارے سامنے آرہی ہے کہ دنیا بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے اب طاقت ور کا خوف جو ہے خاص طور پہ وہ ختم ہو چکا ہے وار ٹیرر کے اندر جس طریقے سے امریکہ نے شو اور پورس ہی وہ نسیم جازی اپنے ناول جسو بن تاشکین میں کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال طاقت ور کی سب سے بڑی کمجور ہے اور مارگریٹ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑے کہ آپ لیڈی ہیں تو یقین جانگی کہ آپ لیڈی نہیں ہیں انہی الفاظ پہ میں یہ دوسرے پارٹ کو ختم کروں گا جاتے جاتے پھر میں سر کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے ہفتے ہم تیسہ پارٹ اسی سیریز کا کریں یویس چائنہ کوڑ وار کا اور وہ یہ کہ پاکستان اور جیسے جو ممالک ہیں ہندوستان یا باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کے اوپر کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں امریکہ چائنہ اس کو ہم نکالیں کریں تو سر اگلے منڈے کو آپ ہمارے لئے ٹائم نکالیں گے اور ہم اسے کانٹینیو پر بہت بہت شکریہ محمد بلال سخار خان کو اجازت لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ